چودہ ستیوں سے یہ اتراز ہوا ہے ہم غریبوں پہ یہ شیعہ ممبر پہ مساہب خان تو خیر ہی کر دیتے ہیں جی چھ مہینے کا بچہ سید ہو گیا چار سال کا بچہ سید ہو گیا دس سال کا بچہ سید ہو گیا آٹھ سال کا بچہ سید ہو گیا بھلا جو کربلا میں مارنے والے تھے وہ انسان نہیں تھے وہ کیسے لگ فیض نے بچہ سید کر ڈالے آہ میں تجھے بتاؤں اور میں ممبر پہ حکماً کہہ رہا ہوں جس بندے کی زبان پہ مہر ہو علی و علی اللہ کی وہ بندہ نہ بولا تو مجھے ارمان لے گا آہ میں بتا رہا ہوں میرا نام شوکت رضائے سیدھی بن رہی ہے میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں جنہوں نے اسگر و اکبر شہید کر ڈالے جہان پوچھ رہا ہے وہ لوگ کیسے تھے بتا رہا ہے پشاور کا سانے ہا شوکت یزید و حرمل و شمر و سنان ایس ہم نے جنازوں پر دیکھیں کل پہلی بار پھولوں کا جنازہ دیکھا آنکھوں میں خوابوں کے دیئے تھے جلے اور تعبیر ہاتھوں میں لیے چہروں پہ رنگوں منگوں کی بہار جیسے کھلنے کو ہو کلیاں بے کرا کیا پتا تھا کہ یہ آخری رمضان ہے ہمارے ساتھ اس کا بہت سے باتیں کیا کیا باتیں یاد کروں گی اور بتاؤں گی اس جمن کے بھول تھے وہ وہ بھی کھلنا چاہتے تھے زندگی کو زندگی ساں وہ بھی جینا چاہتے تھے ڈھونڈے انہیں زندگی تو کم نہیں ہو سکتا جب بھی سورہ دسمبر آتا ہے تو سورہ دسمبر ہمیں وہی پرانا ٹائم نظر آتا ہے ہمارے ذہنوں میں وہی پریشر ہوتا ہے کہ کس طرح ہمارے بچے یعنی تقیباً دس بجے سالے نو بجے یہ سٹارٹ ہو گیا تھا یہ آسان ہے آنکھوں میں خوابوں کے دیئے تھے جلے اور تابیر ہاتھوں میں لیے چہروں پہ رنگوں منگوں کی بہار جیسے کھلنے کو ہو کلیاں بے کرا